کتنی شادیاں کرنی ہیں اسلام آیا جو عدل و انصاف دنیا میں قائم کرنے کے لئے تھا تو ایک سے زائد شادی کی اجازت دی لیکن عدل انصاف مساوات کی شرط کے ساتھ یہ نہ کر سکو تو ایک پہ اقتفاق کرو تلقین فرمائی کہ مال سرمایہ زندگی ہے اسے پاگلوں کو کم اقلوں کو ان سے ان کے سفرد نہ کرو ان کی اقل چانچ پورتال کر کے پھر ان کے سامنے ان کا مال حوالے کرو پھر وراسہ کا تذکرہ فرمایا وراست اللہ کا حکم ہے اور وہ تمام رشتدار جو وراست کے مستحق ہیں ان کے حصوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا جو حصوں کے مستحق نہیں دیگر رشتدار ہیں اگر تقسیم کے موقع پہ انہیں کچھ دے دو خوشدلی کے ساتھ تو اچھی بات ہے باپ کے حقوق ہیں باپ کا حق بھی ہے ماں کا بھی ہے بیٹی کا بھی ہے بیوی کا بھی ہے بہنہ کا بھی ہے بیٹوں کا بھی ہے وراست کے حقوق وراست کے حصے بتائے فرصات یہ بتایا کہ دیکھو یہ حصے اللہ نے مقرر کی اور اللہ کے فیصلوں میں بڑی حکمت اور حکمت اور مسلط ہوتی ہے جیسے حصے بنائی ہیں ویسے یہ تقسیم کرنا زیادتی کمی نہ کرنا تمہیں نہیں پتا کہ کون تمہارے حق میں کیا بیتر ہے اللہ کے درف سے تہہ کردہ یہ فیصلہ یہی بیتر ہے اور پھر یہ وراست مراس ایک ایسی ملکیت ہے کہ آدمی نہ چاہیے بھی تب بھی مالک بن جاتا ہے یہ جبری ملکیت ہے باپ کے انتقال ہوتی ہی اولادیں خود بخود اس جائدات کا حصہ دار بن جاتی ہیں چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے شریعت میں حصے مقرر فرمایا یہ اللہ کے حدود ہیں ان میں کتائی نہ کرنا بڑا ظلم ہے آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ ان کی وراست مراس کے حقوق ادانی کی جاتا ہے بڑا زیادتی اور نائنصافی ہے اسلام نے عورت کو بھی حقوق دیئے ہیں مرد کی بھی حقوق ہیں زمانہ جاہلیت کی یہ بات تھی کہ مراست میں تو وہ حق دارے جو گھوڑے پہ سوار ہو سکے میدان جنگ کے اندر دشمن کا مقابلہ کر سکے عورت کا کیا مراز میں حصہ اسلام آیا اور اس نے تلقین فرمائی بیٹی ہے تب بھی حصہ ہے بیوی ہے تب بھی حصہ ہے ماں ہے تب بھی اس کا حصہ ہے اور اس کے حصے مقرر فرمائے پھر شہوانی جسے کہیں کہ شہوت کی طور طریقے کہ ناجائز استعمال اور اس کی مضمت فرمائی اور فرمایا جو بھی جہالت سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے سچی توبہ کر لے اللہ سب معاف فرما پھر والا عورتوں کے ساتھ حسن سلکون کی تلقین ہے اور ان رشتوں کا تذکرہ فرمایا جو محرمات ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا بیٹی ہے بیری ہے بیٹی ہے ماں ہے پھوکی ہے خالہ ہے بتیجی ہے بھانجی ہے یہ ساس ہے بہو ہے یہ سارے وہ رشتے بتائے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا اور اسی طرح جس نے دودھ پھلایا رضات کے وجہ سے اس میں حرمت آ گئی یا وہ ایسی عورت جو دوسرے کے نکاح میں اب تک موجود ہے اس سے بھی رشتہ کرنا حرام ہے فرمایا یہ ازواجی رشتہ عفت اور پاک دامنی کے لئے ہے جب تم قائم کرو تو مہر پورا پورا دے دو اللہ رب العزت نے ایسی زندگی دین کے شکل میں دی ہے جس میں آسانیاں ہیں ہر چیز سے روکا نہیں حرام سے روکا ہے حلال طریقہ اختیار کرلو وہ ازواجی رشتہ ہے حرام کھانے سے روکا ہے تم حلال کھارو حرام پینے سے روکا ہے تم حلال پیرو حرام آزام مرد عورت کا تعلق حرام طریقہ اس سے روکا ہے حلال طریقہ رشتہ ہے ازواجی رشتہ ہے اس کا تذکرہ فرما اس لئے کہ انسان کمزور ہے اس لئے اللہ رب العزت نے احکامات ایسی دیئے جہاں اس کی خیشات کی بھی رعائت ہے اور اس کی جذوات کی بھی رعائت ہے لیکن اس کی مسئلہت ہے کہ حرام کرے گا تو فساد صدا معاشرہ ہو جائے گا ایمان والوں کو تلقین فرمائی حلال کھاؤ کسی کا نہ حق مال مت کھاؤ ہاں تجارت کے ساتھ بہامی رضا کے ساتھ اگر تم ایک دوسرے کا مال لیتے ہو اس کی اجازت ہے بڑے کبائر سے بچ جاؤ گے اللہ چھوٹے ویسے ہی معاف فرما دے گا کبائر گناہ سے بچتے رہو پھر مرد عورت کی تخلیق میں اللہ نے فرق رکھا ہے لیکن حقوق دونوں کے برابر ہیں مساوات ہے اس کی جیسے مرد کی جان مال عزت آبرو ضروری فرض اس کی افادت ضروری ہے ایسی عورت کی بھی جان مال عزت آبرو کی افادت ضروری ہے لیکن تخلیق فرق ہے مرد کے اندر اللہ نے اور صلاحیت رکھی ہیں عورت میں اور رکھی ہیں گھر کی ذمہ داری مرد کے سپرد ہے نہ نفطی کی ذمہ داری مرد پر ہے اور اچھی عورت وہ ہے جو اطاعت گزار ہو فرما بردار ہو عفت پاک دامنی کا تحفظ اور حفاظت کرنے والی ہو میاں بیوی کے اندر ان بن ہو جائے تو پھر ایسا کرو اسے اچھی طریقے سے سمجھاؤ نصیحت کرو نہ مانے تو بس طرح الگ کر دو پھر بھی مناسب طریقے سے اس پہ تنبیح کر کے اس کو رائع راز پھیلاو لیکن بات آگے نہ بڑھاؤ اگر بات آگے بڑھ جائے تو خاندان کے بڑھے سچی صحیح نیت کے ساتھ معاملے کو سلجھا دی اگر صحیح جذبے اور نیت کے ساتھ کریں گے اللہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا اللہ کے حقوق بھی پورا کرو مخلوق کے حقوق بھی پورا کرو اور مخلوق کے حقوق میں ماں باپ ہیں پڑوسی ہیں مسافر ہیں مسکین ہیں محتاج ہیں رشتدار ہیں ان سب کے حقوق کا خیال رکھو اللہ رب العزت تکبر کو پسند نہیں کرتا عام طور پر مخلوق کے حقوق میں کتائی وحی ہوتی ہے جہاں تکبر ہوتا ہے اللہ کے لئے خرش کرو گے اللہ انعام دے گا ریاکاری کرو گے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ شراب کی حرمت کے بارے میں پہلی جسے کہیں کہ اس کے لئے ذہن سازی کی گئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ مشکل قیفیت ہے بیماری ہے سفر ہے پانی مجسر نہیں اسلام نے ایک آسان حکم دے دیا تیمم کر لو اور تیمم کے دریئے پاکی حاصل کر لو چاہے قسل کی ضرورت پڑی چاہے وضو کی ضرورت پڑے تم تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہو پھر یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ فرمایا اللہ کی نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ فرمایا پھر ساتھی منافقیم کا تذکرہ فرمایا جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کیا کرتے تھے لیکن اسلام کی احکامات سے رو گردانی کیا کرتے تھے اسی طرح ایک یہودی اور منافق کا تذکرہ ہے جب ان کے آپس میں بات علج گئی تو یہودی نے کہا چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو زیادتی قرار دی اور آپ نے فیصلہ یہودی کی حق میں دیا لیکن منافق نہ مانا اس نے کہا عمر کے پاس جاتے ہیں اس کا خیال یہ تھا کہ یہودی کا نام سنتے ہی حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے جب وہاں پہنچے تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمانے لگے تو یہودی کہنے گے ایک بات سن لو فیصلہ کرنے سے پہلے یہ تمہیں بتا دوں کہ تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے گئے تلوار لے گئے آئے اور اس تلوار سے اس منافق کی گردن اڑا دی فرمایا جو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلواری کری تھے منافق پروبِگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمان کی جان لے لی اللہ کی طرف سے احکامات آگئے یہ کافر ہے زبان کا مسلمان تھا حقیقت میں کافر تھا ایسا کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہوتا جو اپنے فیصلوں میں اللہ کی نبی کو حکم نہ مانے جو اللہ کی نبی کو حکم نہ مانے چاہے اللہ کی نبی کی زندگی کی بات ہو چاہے آپ کی زندگی کی بات کی بات ہو جو اللہ کی نبی کی احکامات کو اپنی زندگی کی تنازعات میں حکم نہ مانے ایمان کوئی نہیں ہے ایمان کوئی نہیں ہے اسی کا تذکرہ فرمایا پھر قتال اور جہاد کی تلقین فرمائی قتال اور جہاد انفرادی بھی ہوتا ہے یعنی چھاپا مار کروائی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی شکل کے اندر بھی ہوتی ہے اور خاص طور پر اس وقت جب کوئی مظلوم قوم اور مظلوم بستی کے لوگ مسلمانوں کا انتظار کر رہے ہوں جہاں کفر ان پر ظلم ڈھا رہا ہو تو وہاں جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے اس کی تلقین فرمائی اور پھر جہاد کے فضائل بتائے کہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جان و مال کے قربانی دیتا ہے بیٹنے والوں سے زیادہ فضیرت رکھتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر فرمایا اللہ رب العزت ہر گناہ کی معافی فرما دیتے ہیں لیکن شر کی معافی نہیں فرما دیتے ہیں شر کی معافی نہیں ہوتی اور اس کا ٹھکانہ بہت مرا ہے جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے اور اس سے یاری لگاتا ہے پھر ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا جو نیکی کی زندگی اختیار کرتے ہیں اللہ نے ان کا ٹھکانہ جنت رکھا ہے دین وہی پسند ہے اللہ کو جس میں زندگی اللہ کے لئے خالص ہو اور جس میں نبی کی اطاعت موجود ہو ابراہیم علیہ السلام بھی مواحد آزم تھے لوگوں عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو اگر تمہاری آپس میں انبن ہو گئی تو اس کی حقوق زیادہ کر کے اسے قیدی کی طرح مت رکھو یا تو آپس میں صلح کر لو یا پھر جدائی ہو جائے اور جب جدائی ہو جائے تو فکر نہ کرو اللہ بہت غانی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاؤ اللہ دونوں کی حاجت اور ضرورت پوری کریں گے اس لئے کہ زمین و آسمان کا بادشاہ وہی ہے اور پھر فرمایا سارے انبیاء علیہ السلام اور اس دین کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف قیم ہو جائے سارے پیغمبر سارا آسمانی نظام صرف اس لئے آیا کہ دنیا میں عدل و انصاف قیم ہو جائے اور یہی عدل و انصاف دنیا میں عمل اور سلامتی کی اس میں زمانت ہے پھر ایمان والوں سے کہا ایمان والوں ایمان کی حقیقت پیدا کرو ایمان کی حقیقت پیدا کرو صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا مردم شمارے میں مسلمان ہونا یہ کافی نہیں ہے ایمان تو ایک زندگی کا نام ہے ایمان تو ایک حقیقت کا نام ہے ایک نقلی سیب ہوتا ہے اور ایک اصلی سیب ہوتا ہے دور پہ اگر میز پہ رکھ دیے جائیں پلاسٹک کا سیب اور حقیقی سیب نظر تو ایک جیسے ہی آتا ہے لیکن جب دونوں کو ہاتھوں میں لوگے تو زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا کہ حقیقی سیب میں خوشبو ہوتی ہے اس میں توانائی ہوتی ہے اس کی رنگت میں کشش ہوتی ہے اور نقلی سیب کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھنے میں دونوں مسلمان ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ایک ایمان کی حقیقت سے خالی ہو اور ایک ایمان کی حقیقت کے ساتھ ہو تو دونوں کے زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے تو تلقین فرمائی ایمان والوں سے ایمان والوں ایمان کی حقیقت پیدا کرو ایک صحابی کہنے گا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ایمان ہے بھی یا نہیں کوئی ایسی علامت بتا دے کہ میں اپنی ایمان کا جائزہ لیتا رہوں اللہ کے نبی کوئی ایسی علامت بتا دے کہ میں اپنی ایمان کی جائزہ لیتا رہوں کہ واقعی ایمان ہے بھی یا نہیں تو اللہ کے نبی فرمار میں لگے اذا سرد کا حسنتو کا وساط کا سیئیتو کا فانتا مومن جب تو نیکی کرے تو تیری اندر خوشی ہو جائے اور تجھ سے گناہ اور نافرمانی ہو جائے تو تُو پریشان ہو جائے یہ علامت ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دے رکھی ایمان کی دولت یہی ہے جب آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے تو سانپ میں بچھو آ جائے تو گھر میں تو کیا حال ہوتا ہے اور گھر میں چوٹ ڈاکو آ جائے تو بتائیے کیا کیفیت ہوتی ہے اس لیے کہ دشمن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا جس سے نقصان ہونے والا ہے ایسی جب دل کی آنکھیں ایمان کی نصیب ہو جائیں گناہ زندگی میں آ جائے گناہ گھر میں آ جائے گناہ اولاد میں آ جائے تو ایمان والا پریشان ہو جاتا ہے جب تک اس موزی اور اس زہر سے اپنے بچے بچیوں کو گھروں کو پاک نہیں کر لیتا اسے چین نہیں آتا اسی ایک انام ایمان ہے تو فرما ایمان والو ایمان کی حقیقت پیدا کرو پھر اللہ رب العزت کے ان منافقین کی مزمت فرمائی جو کفار سے دوستیاں اور یاریاں اس لیے لگاتے ہیں کہ عزت مہام ملے گی اور دنیا کے اندر معزز مقام ملے گا فرما ایمان والو عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں جسے وہ زلیل کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا اور جسے وہ رسوہ کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا اور جسے وہ عزت دینا چاہے کوئی رسوہ نہیں کر سکتا اہلی ایمان کو تلقین فرمائی ایسی صحبت میں نہ بیٹھو جس میں اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہوتی ہیں اور جس میں گمراہ لوگ گمراہ نظریات کا پھیلا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو وہاں سے الگ کر لو ورنہ تمہارے دل بھی ان جیسے ہو جائیں گے پھر اللہ رب العزتی منافقین کی مضمت فرمائی کل قیامت میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور ایمان والوں کو تلقین فرمائی ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دینی دوستی نہ لگانا ہاں پھر ایک نسخہ بتا دیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں اگر اس نسخے کو اختیار کرو گے تو تم دنیا آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے ایک نسخہ بتایا کہ تم دنیا آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے اور فرمایا وہ نسخہ کیا ہے زبان سے بھی دل سے بھی اور حقیقی لحاظ سے بھی تمہاری زندگی اگر شکر پہ آ گئی اللہ تمہیں دنیا کے عذاب سے بچائے گا آخرت کے عذاب سے بچائے گا دنیا کے اندر بھی اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے آخرت کے اندر بھی اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے اگر تمہاری زندگی میں زبان دل اور حقیقی شکر ہو جائے اور حقیقی شکر یہ ہوتا ہے بھائی اللہ کی نعمتوں میں نہ کی جائے اگر ایسی شکر واری زندگی ہوگی تو اللہ کریم کہہ رہا ہے مَا يَفَعَلُ اللَّهُمْ يَعْذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں اگر تم ایمان کے بعد شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ ہم سب کو شکر واری زندگی نصیب فرما دے سبحانک اللہ و بحمدیک نَشَدُوا لَّا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ نَسْتَوْفِرُكَ وَنَتُوبُوا إِلَيْكُ جنازہ ہے جنازہ پڑھ لیں جنازے کے متعلقین آج